لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی قرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا یہ سورة النازعات کی آیا ہے جو تیسویں پارے کی سورہ ہے اس آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اس سے مراد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے مراد ہیں جو کفار کی ارواح نکالتے ہیں وَالنَّازِعطَاتِ نَشْطَا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کو ناخنوں اور کھالوں کے درمیان سے کھینچ کر نکالتے ہیں وَالنَّازِعطَاتِ نَشْطَا اور پھر فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی ارواح کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان چلتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا تاکہ بات واضح ہو جائے اور بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ مولا علی نے جب کفار کی بات کی اور جب مومنین کی بات کی تو ان آیات کی ترجمہ کیا ہے جب فرمایا کہ وَالنَّازِعطِ غَرْقَانَ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روح کو ڈوب کر جب یہ روح کو ڈوب کر کھینچنے والے کی بات ہوئی تو فرمایا کہ ہاں جو کفار کی ارواح نکالتے ہیں اور اگلی آیت میں وَالنَّاشِطَاتِ النَّشْطَ اور نکال لے جانے والے ہیں اسے آہستگی سے تو فرمایا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کو ناخنوں اور کھالوں کے درمیان سے کھینچ کر نکالتے ہیں وَالسَّبِحَاتِ سَبْحَا اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے تو فرمایا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی ارواح کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان چلتے ہیں فَالسَّبِقَاتِ سَبْقَا اور پھر سبقت لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کا حکم بجالانے میں تو وہ کہتے ہیں مولا علی کے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی ارواح کو لے کر بارگاہِ الٰہی کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کنزل عمال میں کتاب الازکار میں یہ باب ہے فِي القرآن فَصْلٍ فِي تَفْصِیر میں حدیث نمبر فور تاوزن سکس ہنڈرڈن ایٹی تھری کے تحت مولا علی کا یہ قول آتا ہے اچھا اسی طرح وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَةَ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَةَ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَةَ یعنی قسم ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روح کو ڈوب کر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یومر بھی ہے کہ یہ کفار کی ارواح ہیں جب وہ ملک الموت کو دیکھتی ہیں تو ان کو خدا کی ناراضی کے خبر دیتے ہیں تو وہ غم میں ڈوب جاتی ہیں اور ملک الموت ان روحوں کو گوشت اور پٹھوں سے کھینچ لیتے ہیں اور وَالسَّابِحَاتِ صَبْحَا یہ جو تیسری آیتیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے تو اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومنین کی ارواح ہیں جب وہ ملک الموت کو دیکھتی ہیں تو وہ فرماتے ہیں پاک روح راحت اور پھولوں اور اپنے رب کی طرف نکل جو تجھ سے راضی ہے تو ارواح مومنین یہ سن کر پانی میں تیرنے والے کی طرح جنت کی طرف خوشی اور شوق سے مچلنے لگتی ہیں اور فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا یعنی پھر سبطت لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کا حکم بجا لانے میں تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ روحیں ہیں جو اللہ کی بزرگی کی طرف چلتی ہیں اور اس قول کو در منصور میں روایت کیا گیا ہے کہ در منصور میں امام سیوتی جو ہے سورة النازعات کے اس آیت کے تحت اس قول کو نقل کرتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ جو قول ہے کہ وَنَّازِعَاتِ غَرْقَا سے مراد کفار کی روحیں ہیں جو کھینچ کر نکالی جاتی ہیں پھر نار و دوزخ میں غرق کی جاتی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے سورة النازعات کی آیہ نمبر ایک کے تحت اور حضرت ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَنَّازِعَاتِ غَرْقَانَّ شِطَاتِ نَشْتَا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان دو آیات میں کفار کا وقت نزا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ارواہ ایسے کھینچی جاتی ہیں جیسے گرم سیخ کو اُور میں رکھ کر سختی سے کھینچا جائے اور یہ فجار کے حق میں نازل ہوئی ہیں یعنی نزا کے وقت فرشتے ان کی روحیں سختی سے کھینچتے ہیں یہ دونوں آیات مومنین کے لئے اتری ہیں اور پھر اسے تفسیر ابن ابی حاتم میں سورة النازعات میں آیہ نمبر تین کے تحت اس قول کو نقل کیا گیا ہے اچھا مفسر السدائی کہتے ہیں اس سے مراد وہ وقت ہے جب جان سینے میں ڈوب جاتی ہے اور وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انیوں اور قدموں سے روح کو کھینچتے ہیں اور وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا سے مراد موت کے وقت جان کا پیٹ میں تیرنا اور کشم کشم مبتلا ہونا مراد ہے مفسر قرآن حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کی یہ قول یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں سورة النازعات میں آیہ نمبر تین ہی کے تحت یہ نقل کیا گیا ہے بارال سورة النازعات کے پہلی چار آیات کے زمن میں جو صحابہ کرام اور دیگر مفسرین اور اولیاء اللہ کے جو اقوال ہیں وہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے جمع کیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں